اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے مجھے ایک دو دوستوں نے میری یوٹیوب کی ویڈیوز پر سوالات کیے ہیں کہ ڈی ایچے سٹی میں جو پرائیس اس وقت اگزیسٹ کرتی ہے ایک سو پچیس گرس کی وہ پرائیس مارکیٹ سے بہت کم ہے اور اس مارکیٹ اس کو جو ہے وہ زیادہ ہونا چاہیے تھا جنرل ڈی ایچے کے مطابق ڈی ایچے کراچی میں اس وقت सو اور ایک سو بیس گرس کا جو پلوٹ ہے ہم سو گرس کی ہی بات کرتے ہیں جو سو گرس کا پلوٹ ہے وہ دو سے سو دو کروڑ کے پرائیس بریکٹ میں ہے ڈی ایچے لہور میں اگر آپ چلے جائیں تو وہاں ایک سو پچیس گرس کا پلوٹ جو ہے وہ ایک کروڑ تیس لاکھ سے ایک کروڑ پچاس لاکھ کے بریکٹ میں ہے اسی طرح ڈی ایچے اسلام آباد اور پھنڈی اگر آپ چلے جائیں تو وہاں پر بھی 125 گز کا پلارٹ جو ہے وہ 1 کروڑ 7 کروڑ سے 1.5 کروڑ کی سراؤننگ میں ہے تو ڈی ایچے سٹی جو کہ ایک میگا پروجیک ہے ڈی ایچے کا اور ایک برینڈ ہے ڈی ایچے ایک برینڈ ہے تو یہاں پر 125 گز کا جو پلارٹ ہے سیکٹر 14 A اور B میں اصولی طور پر اس کی پرائیس 1 کروڑ ہونی چاہیے تھی یا اس سے بھی زیادہ ہونی چاہیے تھی لیکن وہ نہیں ہے آج بھی ڈی ایچے سٹی میں سیکٹر 14 A B میں 125 گز کے پلارٹ کی پرائیس 40 سے 45 لاکھ کے بیٹوین میں ہے یہ مجھے ایک صاحب نے سوال کیا ہے میں ان صاحب کو یہ مقتصر جواب دے دیتا ہوں کہ سر ڈی ایچے سٹی ایک پروجیکٹ جو ہے وہ لانگ ٹم پروجیکٹ تھا ایک چار سال یا تین سال کی انسٹالمنٹ میں ڈیولپ کر کے دینے والا پروجیکٹ نہیں تھا ڈی ایچے سٹی جو ہے وہ دس سال کی انسٹالمنٹ والا پروجیکٹ تھا دوسری بات یہ ہے کہ ڈی ایچے سٹی میں 2013-14 تک کوئی رجحان ہی نہیں تھا ڈی ایچے سٹی میں جو کام ایکچولی میں شروع ہوا ہے وہ کام شروع ہوا ہے 2015 سے 2014 کے میٹس ہے 2013 میں بہت نہ ہونے کے مطابق بلکل کام تھا اور آج جس طرح ڈی ایچے سٹی میں کام ہو رہا ہے جس طرح ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے پہلے لوگوں کا رجحان نہیں تھا یہ بہریہ ٹاؤن جب 2013 میں آیا اور اس نے آکے ڈیولپمنٹ شروع کی کام کرنا شروع کیا اور بہت جلدی انہوں نے آنے والے سال ڈیڑھ سال میں اپارٹمنٹ اور قائد ویلا اکبال ویلا بنا کے لوگوں کو شفٹ کروا دیا اس کے بعد ڈی ایچے سٹی میں لوگوں کا جو ہے نا وہ رجحان ہونا شروع ہوا ڈی ایچے سٹی میں جو ہے وہ لوگوں کی توجہ گئی ڈی ایچے سٹی بالکل بھی آج سے دس سال پہلے تک لوگوں کی توجہ کا مرکز نہیں تھا لیکن اب اس وقت ڈی ایچے سٹی میں بہت سارے لوگ جا رہے ہیں ڈی ایچے سٹی میں لوگ انویسمنٹ کر رہے ہیں تو سر آنے والے دنوں میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ڈی ایچے سٹی ایک کامیاب پروجیک ہو جائے گا اور ڈی ایچے کی انتظامیہ جو ہے ڈی ایچے کراچی ڈی ایچے لہور ڈی ایچ کیو ڈی ایچ کیو کی بات کر دیتے ہیں ان کی طرف سے بھی بہت زیادہ ڈی ایچے سٹی کے اوپر فوکسٹ نہیں تھا لیکن اب 110% فوکسٹ کر کے وہ لوگ کام کر رہے ہیں آپ دیکھیں کہ جی اس وقت انہوں نے جو اسلام آباد ویلی کی فائلیں ہیں ان کو یہاں شفٹ کر کے اور ان کی بیلٹنگ کر کے نقشہ دے دیا ہے اور سیکٹر 3 میں ڈیولپمنٹ شروع کر دی ہے سیکٹر 3 سی میں ای میں ڈی میں ایف میں آنے والے ٹائم میں آپ کو پرمیشن مل جائے گی اور ڈی ایچے کی کوشش یہ ہے کہ جیسے ہی ملیر ایکسپریس وے کا انہاگریشن ہو جائے گا اس کے بعد ڈی ایچے سٹی میں اور زیادہ اور زیادہ پرائیس جو ہے وہ بہتر ہو جائیں گی اور اور بھی وہ زیادہ لوگوں کا مرکس بن جائے گا توجہ حاصل کرے گا بہریہ ٹاؤن جو ہے وہ جس طرح ڈیولپمنٹ اس کی ہے اس طرح ڈی ایچے کا پیس بھی ایسا آپ لوگوں کو نظر آئے گا لیکن ڈی ایچے جو ہے وہ تھوڑا سا ٹائم لے گا یوٹیلیٹیز کے حوالے سے ساری چیزوں کے حوالے سے لیکن ایسا نہیں ہے کہ ڈی ایچے جو ہے وہ اب بہت زیادہ دیر کرے گا نہیں ڈی ایچے سٹی جو ہے وہ اب آنے والے دیر دو سال میں تین سال میں آپ کو بہت زیادہ وہاں پر چینجز نظر آنا شروع ہو جائیں گی جس طرح پرائیویٹ بیلڈر نے انٹری کر دی ہے اسی طرح وہاں پر اینڈ یوزر بھی انٹری کر لے گا اور جب اینڈ یوزر کہیں آ جاتا ہے تو وہاں پر جو ہے وہ اور زیادہ رہنا کھانا شروع ہو جاتی ہے اگر آپ لوگا بھی کوئی سوال ہے اس حوالے سے ڈی ایچے سٹی کے حوالے سے تو آپ وہ سوال مجھے کمنٹ میں لکھ سکتے ہیں اور میں پوری کوشش کروں گا اس سوال کے مطابق اس سوال کے اس سوال کا حل آپ لوگوں کو دینے کی یا اس کی وجہ بتانے کی ڈی ایچے سٹی میں پرائیسس ہیں وہ بہت زیادہ ہائی ہونے کے بعد بہت زیادہ لوگ کیوں ہوئیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ڈی ایچے سٹی میں بلیک منی پاک ہو رہا تھا بلیک منی کس کا تھا یہ اللہ جانتا ہے مجھے نہیں پتا لیکن دو ہزار پندرہ ڈی ایچے سٹی جو ہے وہ بلیک منی کی پارکنگ کا سپیس بن گیا تھا اس لیے دوستو جب ہوتا یہ ہے کہ جب کسی جگہ کسی چیز کا کیپٹل اگر بڑھ جائے تو اس کی پرائیس بھی اوپر چلی جاتی ہے جب اس کا کیپٹل گھٹنا شروع ہوتا ہے تو پرائیس گھٹ جاتی ہے اس وقت کلوٹی اور انویسٹر ان دونوں کا پیسہ وہاں لگاوا ہے بس باقی جو جو بلیک منی تھا وہ آلموسٹ مارکٹ سے نکل گیا ہے یا وہ وائٹ ہو گیا ہے یا وہ پیسہ اگزٹ ہو کے اور کہیں اور چلا گیا ہے سیچویشن ملک کی آپ کے سامنے ہے ملکی معاملات آپ کے سامنے ہیں میشت کے معاملات آپ کے سامنے ہیں تو اس سیچویشن میں جو ہے وہ مارکٹیں ڈاؤن ہی ہوتی ہیں پھر انٹرس ریٹ ڈے بائی ڈے بڑھتا چلا جا رہا ہے اور بہت سارے لوگ جو پروپٹی میں انویسٹ کرتے ہیں وہ پروپٹی کو چھوڑ کے اور انٹرس کی طرف جا رہے ہیں اور اگر ہم کسی کو کہتے ہیں کہ جی آپ انٹرس لے رہے ہیں آپ سود کھا رہے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں جی ہم نے تو اسلامی اس میں رکھا ہے تو لوگوں کے پاس مختلف مفتیوں کے مختلف عالموں کے فتوے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جی ہم ہم نے اسلامی پروڈک خریدا ہے اور اس پروڈک میں ہمیں اس پروڈک کے اگینس ہمیں پروفٹ مل رہا ہے اور ہم اس پروفٹ سے راضی ہیں خوش ہیں تو اس لئے ابھی اس وقت پروپٹی جو ہے وہ پریشر کا شکار ہے اور پریشر میں میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے 3-4 مینے رہے گی ویڈیو لمبی ہو رہی ہے آپ لوگ کے لئے میں ایک اور نئی ویڈیو بناوں گا ڈی ایچ سٹی کے حوالے سے اور اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو ڈی ایچ سٹی میں انویسمنٹ کرنے کے لئے موٹیویٹ کروں گا امید کرتا ہوں آپ لوگ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو میری ویڈیو کو لائک ضرور کیا کریں کیونکہ لائک کرنے سے کسی بھی ویڈیو کو یوٹیوب پہ پرموشن ملتی ہے اور جتنی ویڈیو پرموٹ ہوتی ہے اتنے ہی زیادہ لوگ اس کو دیکھتے ہیں جتنے زیادہ لوگ میرے چینل کو دیکھیں گے اس میں میرا بھی کچھ تھوڑا بہت فائدہ ہو جائے گا میں اور آپ لوگوں کا بھی فائدہ ہو جائے گا زیادہ سے زیادہ لوگوں کو میرا پیغام پہنچ جائے گا بہت شکریہ اللہ حافظ